آپ ہمیشہ مقابلہ کرتے رہے اور ذہانت دی آپ کو کہ آپ بڑے بڑے عدو پر بھی پہنچے اور دنیا کے ہر کونے میں مجھے لگتا ہے اکثر ممالک ایسے ہیں جہاں رجولی اور کنچ کا آدمی موجود ہے چاہے کاروبار کے حوالے سے ہے یا لوکری کے حوالے سے ہے خاص طور پر جو مسلم ممالک ہیں بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں سے جاتے ہیں اللہ تعالی نے آپ کے لئے وہ کاروبار کا مزدوری کا کفائی کا ذریعہ بنایا ہے لیکن آپ سب سے بڑی بات یہ ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مہنتی لوگ ہیں ذہین لوگ ہیں خدا آپ کی اس مہنت کو ذہانت کو قائم رکھے آپ کے پرابلمز جو ہیں آپ کی جمہو سے جو کنچ ہائی وے آتی ہے وہ اتنی بری حالت میں ہے کہ وہاں گاڑی لے کے چلنا چلنا بھی آپ لوگوں کی ہمت ہے تو مجھے جب سے آپ نے پارلیمنٹ میں بھیجا میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن جو موٹے موٹے پرابلمز جو کا احسیت ممبر پارلیمنٹ میرے ذمہ تھے میں نے وہ اجادت کیے بھی ہیں اور میرا وعدہ ہے آپ سے کہ اس سلسلے میں میں آپ کی مارک کروں گا آج الیکشن کا ٹائم ہے عمر صاحب یہاں پہ آئے ہیں مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہماری جماعت کو کامیابی ملے گی اس وقت لوگ چاہتے ہیں وہ پچھلے دس سال سے ایک حکومت کے بغیر ہیں اور دس سال کے بعد یہ الیکشن آج ہو رہا ہے اس الیکشن کی اپنی اہمیت ہے اس الیکشن پہ سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں اور آج جہاں جہاں بھی ہم جا رہے ہیں لوگ جو تردو نیشتہ کانفرنس کے جلسوں میں آ رہے ہیں اور بیار اور محبت کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آج کے اس وقت میں نیشتہ کانفرنس ان کے مسائل حال کر سکتے ہیں خاص طور پر جو ہمارے ساتھ پانچ اگست دو ہزار انیس کو ہوا اس فیصلے کو لوگوں نے قبول نہیں کیا کہ پوری ریاست کو توڑ کے دو یوٹیز میں تقسیم کیا گیا ہماری ترکیاتی کام روکیں گے موکری کے معاملے روکیں گے بہت زیادہ مشکلات اور پریشانیاں لکھنپور سے لے کے لے تک یہ پریشانیاں بڑی ہیں یہ ان میں کمی نہیں آئی تو میں آپ کے اور عمر صاحب کے درمیان زیادہ نہیں رہوں گا آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آپ نے یہاں سے ہمارے کنیڈیٹ ٹیونیشتہ کانفرنس کے ہیں ان کو روک دینا ہے اسی لیے میں بھی آیا تھا آپ کو روک دینا ہے